ہم اگر جنہوں نہ مولیں احمد رضا کا جی بھی وضو کے وقت دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں دیکھیں وضو کرتے وقت تو باتیں کرنا بھی جائز ہے جب باتیں کرنا جائز ہیں تو پھر سلام کا جواب دینا بھی جائز ہے جو وضو کے وقت کلام کی ممانعت ہے وہ غیر ضروری کلام ہے یعنی جس کا کوئی مقصد نہ ہو چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو تو وہ کلام وضو کے وقت مکرو ہے اور اگر کوئی دنیا کی بات ہے اور وہ کرنا ضروری ہے جواب دینا ضروری ہے تو ایسی صورت میں وہ مکرو بھی نہیں یعنی یہ کہ دنیا کا کلام بھی ہو سکتا ہے جب وضو کرتے وقت دنیا کی ضروری بات بھی کر سکتے ہیں تو سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی دنیا کی بات نہیں تو اس لئے اگر کسی نے وضو کرتے وقت سلام کا جواب دے دیا تو وضو میں کوئی خرابی نہیں آتی وہ بندہ گناہ گار ہے اور یہ صرف مقروع کوئی ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے بے ضرورت وضو میں باتیں کرنا اس سے کیا ہوتا ہے اگر وضو میں آدمی باتیں کرتا رہتا ہے تو اس کی توجہ وضو سے ہٹ جاتی ہے اب یہ کہ مبالغہ ہو جائے کہ تین سے چار بار دھوئے یا دو سے تین بار دھوئے یا ایک دفعہ کوئی آزہ اس کا چھوٹ جائے تو یہ سب معاملے ہوتے ہیں اس لئے دھیان اس کو وضو پر رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز رہ گئی تو کیونکہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو وہاں نماز کے لئے آگے مسئلہ نہ ہو جائے اس لئے احتیاط یہ ہے کہ وضو میں دنیا کی غیر ضروری باتیں نہ کی جائے اور اگر دنیا ہی کی بات ہے لیکن کرنا ضروری ہے اس کو کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ وضو کرتے وقت اگر میں کسی نے آواز دیا کوئی سامان پوچھا تو آپ وضو کی حالت میں اس کو جواب دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں یا کوئی کچھ پوچھ رہا ہے والدین نے کچھ پوچھا تو وضو کرتے وقت بتا سکتے ہیں تو یہ سب صورتحال ہے وضو کے اندر دنیا کی بات بھی ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں بے ضرورت باتیں نہ کریں اور بے ضرورت تو صرف وضو ہی میں ایکیا دسترخان پہ بھی نہ کرنے چاہیے بلکہ عام زندگی میں بھی نہیں کرنی چاہیے باقی سلام کے جواب وضو میں دینے میں کوئی بھی شرن حرض نہیں ہے اور باقی وضو طہارت سے متعلق چینل پر پلی لسٹ موجود ہے اگر کوئی اس کو نیو یوزر ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو چینل پر پلی لسٹ میں جا کر طہارت کی پلی لسٹ میں پہلے اپنے طہارت وضو کو سلگے تمام مسائل کو دیکھ لیں اس کے بعد ہی سوال کریں نجید کی دنیاں میں تو میں تو فاں فاں سوری دارا جا جائے گا